جی دوستو آپ نے مناظرہ دیکھا امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ انگلیش میں قصہ بیان کرنے کا مناظرہ تھا ایک ڈراما ہے پرانا پی ٹی وی پہ چلا ہے میں نے بھی فیس بک پہ دیکھا تو بڑا مزہ آیا میں نے کہا آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح جاہل عوام کو مرزا دھوکا دیتا ہے بلکل اسی طرح اب مناظرہ اوراں قصہ بیان کرنے کا ایک ہے جانو جرمن اور دوسرے ہیں مراد علی مراد علی جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے جانو جرمن لوگوں کو دھوکا دیتا ہے کہ میں باہر سے پڑھ کے آئے ہوں تو بات ہی ہوتی ہے کہ ان میں سچا کون ہے مناظرہ ہوتا ہے کہ جناب جو باہر سے پڑھ کے آیا وہ صحیح انگلیش بولے گا انگلیش میں یوں قصہ سنائے گا اب جب دونوں سناتے ہیں تو جانو جرمن کیا کرتا ہے ون ٹو تھری فور فائی سکس اب یہ قصہ تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں واضح کیسے انگلیش بول رہا ہے اب جو مراد علی ہے وہ بتاتا ہے کہ جناب میں جب اٹھا ہوں بات کرنے کے لیے تو میرے دوست نے مجھے گلاس دودھ کا دیا ہے رمضان نے تو سو پلیز اب اس نے بتایا کہ یہ اس بندے کو تو انگلیش آتی نہیں اس نے تو ایک ایک لفظ جو ہے نا آپ کو دھوکہ دینے کے لیے وائی ڈیڈ ہاں گوڈ بائی ہاف مائنڈ اس طرح کر کے تو اس نے آپ کو دھوکہ دیا انگلیش میں اس نے بات کی اب جناب جج کیسے بیٹھے ہوئے جس طرح مرزا کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا مزاگ کرتے ہیں ہستے ہیں مرزا کی جہالت پر جج نے فیصلہ یہ کیا کہ جناب مراد علی نے تین جو ہے نا اکھر یہ سندھی میں اکھر یعنی لفظ تین لفظ ہیں وہ ہماری زبان کے بولے ہیں ایک رمضان ایک گلاس ایک سو کہا یعنی ہنڈریڈ سو کہا اس نے کہا تھا سو پلیز کہا تھا اس نے کہا اس لیے مراد علی صاحب ہار گئے کہ اس نے ہماری زبان کے الفاظ بولے ہیں اور جانو جرمن جیت گیا ہے اس لیے کہ اس نے بلکل خالص انگلیش بولی ہے جناب جیت گیا یہی حال مرزا کا ہے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کس طرح عوام کے ساتھ یہ دھوکا کر رہا ہے کس طرح یہ کہانی ڈال رہا ہے یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں اور موازنہ کریں کہ بلکل یہ ڈرامیں کس طرح کر رہا ہے یہ معنی ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابیت تھی ہم نے ہائلائٹ کی ہے یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں پوری زندگی بابوں کے بیچے گھومتے رہتے ہیں اور آخر میں میں یہ فضائل عمال کی جو کہ بات ہوئی ہے فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے میں آپ کو بتاؤں فضائل عمال میں میں نے اس کی پر ایک مجلس ریکارڈ کروا دی ہے اور حال کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مجلس نمبر ہنڈرڈ میری زندگی کا سرمایہ ہے انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالی کو کیسے تمہیں رہے یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا جو کسی کی جرد نہیں ہوئی دی کرنے کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس میں میں نے جو شروع کا ایک گھٹا مقدمہ پیش کیا اس میں میں نے پیش کیا تھا فضائل عمال میں لکھا ہوا ہے فضائل زکر والے چپٹر کے فضائل قرآن والے چپٹر میں قرآن کے پڑھنے کی تو تلاوت کے فضائل ہیں کہ ایک رات عامل بن حمل کو خواب میں اللہ تعالی کی زیارت ہوئی قانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے یہ حضرت موسیل اسلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالی نے موسیل اسلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا باڑ کی طرف دیکھ اگر موسیل اسلام کو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں نے عامل بن حمل کو بعد میں زیارت کرانی ہے خواب والا پیکج منظور ہے انہیں گرزے بلکل یا اللہ دیڑا پیکج موسیل اسلام کو آفر نہیں ہوئے عامل بن حمل کانی یہی امام و نیفہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا اماموں کو ہم گریٹ اسائز نہیں کر رہے جب ہم عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک جو کھڑا ہوئے اس کا مضمت کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم برا نہیں کر رہے وہ جیہن فرد دنیا والا آخر ہے تو عامل بن حمل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب زیادہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں تو خواہ قرآن کے ذریعے تو عامل بن حمل نے کہا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے اندازہ کرو عامل بن حمل کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو تو عربی آتی تھی یہ سمجھے کہ عامل بن حمل کدھر پجاب دے کسی قسمش پیدا ہوئے نے کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اور اس سے بڑی بات یہ عامل بن حمل کو جائل مانتے ہیں کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہوتی ہے انہوں نے سمجھے کہ عامل بن حمل کوئی مویشی ڈنگر پانلے والا کوئی بندہ ہوگا تو اس نے آگے سے پوچھ لیا یا اس سے یہ تعویل کرے کہ انہوں نے اپنے ایسے نہیں پوچھا سی تو اٹھے ایسے پوچھا سی چلو ایمان تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا یہ بلکل اسی طرح ڈراما جو آپ نے پہلے دیکھا یہ بھی اسی طرح ڈراما ہے کہ جنہاں آپ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے جاہل سمجھا ہوا ہے انہیں تو عربی آتی تھی یہ انہیں جاہل سمجھتے ہیں جس کو عربی آتی ہے تو قرآن تو سمجھ لیتا ہے پچھلی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرما جس نے تین دن سے کم قرآن پاک ختم کیا تو اس نے قرآن سمجھا نہیں تو اس میں یہ کہتا ہے کہ جناب آپ علیہ السلام نے تو عربوں کو یہ کہا ہے کہ جو تین دن سے کم قرآن پاک پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو انہوں نے تو کہا ہوا کہ امام ابو حنیفہ اکسٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے اس کا جواب انہیں دیا ہے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کرنے پر تحقیقی مقالا صحابہ تابعین تابع تابعین کے تمام ان کا ذکر کیا ہے کون کون کتنے کتنے قرآن پاک پڑھتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکتالیس قرآن پاک پڑھتے تھے رمضان میں تو اگر کسی دوست کو یہ تحقیقی مقالا چاہیے تو اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں تو پہلی بات یہ کہ اس نے یہ بتانا چاہا کہ جناب علیہ انہوں نے یہ کہانے بنائی ہوئی ہے کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک وطالعہ کا دیدار کیا کہانی امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو یہ جاہل سمجھتے ہیں جناب انہیں تو عربی آتی تھی اور انہیں کوئی سمجھا کہ یہ پنجاب کے کسی قصبے میں رہتے ہوں نہیں توڑی واسطی پوچھے ہونا درام میں توڑی واسطی پوچھے یعنی یہ بتانا چاہا کہ جناب انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے اور کسی کتاب میں نہیں ہے تو انہوں نے مطلب عربی میں نہیں ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے اور یہ میں نے اس کا پورا رد کیا ہے میری زندگی کی کمائی ہے تیری زندگی کی کمائی پتہ نہیں کہاں تلی گئی ساری چیزیں موجود ہیں اگر تو تھوڑا بد پڑھ لیتا سیر و عالمی نوبلہ کو اٹھا لیتا یا الفقہ الاکبر کو اٹھا لیتا طبقات الحنابلہ کو اٹھا لیتا کچھ اور عربی کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جناب عربی کتابیں ان میں یہ قصہ واقعہ موجود ہے تم نے جس انداز سے بیان کرنا چاہا جانوں جرمن کی طرح کہ جناب صرف انہوں نے لکھا ہے جناب کس میں لکھا ہے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے یہ تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو جاہل سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی پنجاب کے کسی گاؤں میں پیدا ہوئے یہ ہے سیر و علام نوبلہ اسماع رجال کی بہترین کتاب جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر اس کا ہے ایک سو اٹھانوے جس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا اب یہ آپ دیکھ لو جناب یہ عربی میں سارا کچھ موجود ہے اب یہ اس کا ڈراما کدھر گیا کس طرح کی اس نے اشارے کی ہوئے ہیں یہ سارے ڈراما یہ ہے جناب فقل اکبر ملالی کا اجامت اللہ علیہ پوری کتاب عربی میں ہے صفحہ نمبر چوبیس پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر چوبیس پہ اب اس نے کس طرح ڈرامے کر کے اشارے کر کے جناب میری زندگی کی پونجی ہے اور مزاق کیا اڑایا جناب بلنڈر کہ رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا یہ تو بڑا بلنڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خواب میں دیکھ ہی نہیں سکتا تو یہ امام ابن حجر اسکلان رحمت اللہ نے بلنڈر کیا ہے امام ابن حجر اسکلان رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا یہ اہل تعبیر کے نزدیک متلقا جائز ہے وہ محدثین فقہ جو خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں وہ کہتے ہیں مطلقا جائز ہے جس طرح امام محمد بن سیرین ان کے بارے میں سنندارمی میں آتا ہے اگر آپ کتابیں پڑھتے آپ نے لیبل لگایا ہے جناب میں علمی کتابی ہوں یہ سنندارمی جلد نمبر دو صفحہ نمبر اس کا ہے دو سو ترپن اس میں امام محمد بن سیرین کا قول لکھا ہوا ہے کہ وہ جائز سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اور امام ابن حضر اسکلان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جلد پندرہ صفحہ نمبر اس کا ہے چار سو چھاسی اس پر لکھا تم بھی جواز اہل تعبیر رویت الباری عزوجل فی المنامی مطلقا کہ اہل تعبیر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا خواب میں یہ مطلقا جائز قرار دیا ہے کہ یہ جائز ہے مطلقا اہل تعبیر کونے بڑے بڑے محدثین جو تعبیر کو جانتے ہیں خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کی بھی جو تعبیر ہوتی ہے بڑے بڑے محدثین فوقع ان کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تعبیر روی یا امام محمد بن سیرین کی کتاب ہے تو یہ امام کہتے ہیں کہ آپ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو بڑی شرف کی بات ہے تو یہ شرف ملا ہے امام احمد بن حمبل غرامت اللہ علیہ کو جس کو یہ کتاب بلنڈر ہے جناب بلنڈر بھئی آپ کے ابے نے بھی لکھا ہے آپ کے ابا جی زبیر زئی کی کتاب توزیع الاحکام صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں کہ جناب ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امتوں کے ایسے تمام خواب زنی ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں یہ رقبہ بن مسکلہ طبعہ تابعی انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے محدثین اور فقہانیں لکھا ہے جناب بلنڈر بلنڈر کر کے کس طرح جانو جرمناب بن گئے یہ ہلیت الاولیاء جلد نمبر چھے صفحہ نمبر اس کا ہے ایک سو چوبیس امام اوزائی رحمت اللہ کہتا ہے رائی تو رب العزت فی المنام میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے انت عبدی میرے بندی عبد الرحمن تو ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے منا کرتا ہے میں نے عرض کی یہ آپ کے فضل سے ہے تو یہ ہیں امام ابو نوائم اسفہانی ان کی کتاب ہلیت الاولیاء جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چوبیس امام اوزائی رحمت اللہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے بہت بڑے محدث ہیں امام اوزائی بخاری مسلم کے یہ راوی بھی ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیروعلامی نوبلہ اس میں بھی امام اوزائی رحمت اللہ اللہ کا دکھر ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام اوزائی کتنے بڑے محدث ہیں اور یہ کن کن کے شاگرد ہیں جناب عطا بن نبی رواح کے شاگرد ہیں مقول کے شاگرد ہیں امام باقر رحمت اللہ کے شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے جو والد ہے امام محمد باقر ان کے یہ شاگرد ہیں اور یہ کس کے استاد ہیں امام مالک استاد ہیں امام اوزائی شعبہ کے استاد ہیں اور امام زوری کے استاد ہیں جراب یہ ہیں امام اوزائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا یہ جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر اس کا ہے اٹھ سٹھ مرزا صاحب علمی کتابی بنے ذرا علمی کتابی آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے بڑے بڑے محدثین و فقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے اس کے علاوہ سلیمان التیمی جو بخاری مسلم کے راوی ہیں وہ عشاء کے حضور سے فجر کی نواز پڑھتے تھے چالیس سال انہوں نے یہ عمل کیا تو خواب میں ایک تبع تابعی تھے رقبہ بن مسکلہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا وہ کہتے ہیں رائی تو رب العزت فی المنام اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہم نے سلیمان التیمی کے لئے اچھا ٹھیک آنا بنایا ہے اس لئے اس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نواز پڑھی ہے چالیس سال اسی کو زبیر زی نے لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے یہ واقعہ صحیح ہے کہ ہاں رقبہ بن مسکلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تین سو تئیس صفحہ نمبر تین سو تئیس جناب یہ ہے علمی کتابی کس طرح ڈراما رچایا کس طرح دھوکہ دیا فراد کیا میری جناب پونچی ہے میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کر ہوا اس پونچی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب جدار نہیں ہو سکتا یہ سارے مہتسین کہتے ہیں اور امام احمد بن رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جناب ان کو پنجابی سمجھتے تھے ان کو عربی نہیں آتی تھی ان کو یہ نہیں آتا تھا ہم نے آپ کو دکھایا سیر علامی نوبلہ سے کہ یہ واقعہ ان کتابوں میں عربی کتابوں میں موجود ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو